اسلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس اپلائیڈینیل جبرا کی اس ویڈیو میں میں ایک اور بہت امپورٹنٹ کانسپٹ کو ڈسکس کروں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم گوزید انٹرمیشن میٹرڈ لگاتے ہیں اور اگر ہمیں پتا ہو کہ اس میں سلوشنز جو ہیں وہ ان فائنائٹ آتے ہیں تو اس کیس میں ہم جو فری وریابلز یوز کرتے ہیں یعنی جو پیرامیٹرز یوز کرتے ہیں ان کو کس طریقے سے چوز کیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے میں کچھ اگزیمپلز آپ کے سامنے رکھوں گا یہ فرسٹ اگزیمپل ہے اس فرسٹ اگزیمپل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک سسٹم آف اگوئین ہے جس پہ تین ویریابلز ہیں ایکس وان ایکس ٹو اور ایکس تری اس کا جو آگومنٹڈ میٹرکس ہے وہ کنورٹ ہو کے یہ بن جاتا ہے اور اس آگومنٹڈ میٹرکس کو جب ہم ایشلن فارم میں ریڈیوز کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ فارم آ جاتی ہے اگر اس فارم کو دیکھیں تو اس سے جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ کب کوئی سلوشن ہوتا ہے اور کب کسی سسٹم با سلوشن نہیں ہوتا اور اگر اس سلوشن ہے تو کس کیس میں وہ یونیک ہوگا اور کس کیس میں وہ آرپیٹری ہوگا تو اس کو میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا ہوں اور اسی سے پھر میں آگے چلتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے رینک کیلکولیٹ کرنا ہے اس آگومنٹڈ میٹرکس اے بی کا اگر اس اے بی کا میں رینک کیلکولیٹ کروں تو رینک کا مطلب ہوتا ہے نام نانزیرو روز تو ایک دو تین نانزیرو روز ہیں جو رینک آف اے بی ہے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں رینک آف اے رینک آف اے جو ہے وہ صرف اس پورشن کا آپ دیکھتے ہیں اس میں کتنی نانزیرو روز ہیں تو وہ بھی کتنی ہیں ایک دو تین اس کا مطلب ہے رینک آف اے اور رینک آف بی جو ہیں یہ آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں رینک آف بی سوری رینک آف اے ٹھیک ہے تو رینک آف اے بھی جو ہے وہ رینک آف اے کے ایکول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سسٹم کا سلوشن ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کے نمبر آف کولمز ایک دو تین اس کے تین نمبر آف کولمز ہیں اس کا مطلب ہے رینک آف اے بی رینک آف اے اور نمبر آف کولمز یعنی این ایکول ہیں تو اس کیس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس سلوشن یونیک آتا ہے تو ہمیں فری وریابلز چوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم سٹریٹ فارورڈ یہ جو ایکوئینز ہوتی ہیں ہمارے پاس یہ جو آگومنٹیڈ میٹرکس ہے ہمارے پاس یہ والا اس کو ہم کیا کرتے ہیں ایکوئینز میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور وہ کنورجن کیسے ہوتی ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایکس ون یہاں پہ لکھ لیتے ہیں x2 یہاں پہ لکھ لیتے ہیں x3 تو اب یہ والی جو values ہیں یہ x1 کے column میں آ رہی ہیں تو جو first row ہے اس میں یہ جو entry ہے یہ کس میں آئے گی x1 کے ساتھ آئے گی یہ آ جائے گی x1 پھر جو دوسری entry ہے plus یہ x2 کے column میں ہے یہ x2 آ جائے گا plus یہاں پہ کیا ہے 2x3 تو یہ 2x3 آ جائے گا اور یہاں پہ 8 آ جائے گا اسی طرح سے جو دوسری equation ہے اس سے ہمیں کیا ملے گا x2 minus 5 x3 equals to minus 9 اور جو third equation ہے جو third row ہے اس سے ہمیں مل جائے گا x3 equals to 2 تو آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نے اس کو سسٹم میں convert کیا تو یہاں سے x3 کی unique value ملتی ہے اس کو جب میں یہاں put کروں گا تو میرے پاس x2 کی بھی unique value آ جائے گی اور جب میں اس کو یہاں put کروں گا تو x1 کی بھی unique value آ جائے گی یہ تو وہ case تھا جب unique value آتی ہے اب میں اس case کو ڈسکس کرتا ہوں جو اصل میں اس ویڈیو کا main topic ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جو میں نے آپ کے سامنے ایک سسٹم لکھا ہوا ہے اور اس سسٹم کی جو ہے یہ augmented form ہے اور یہ augmented کی جو ہے یہ excellent form reduced جو ہے وہ form ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو rank ہے rank of a b جو ہے وہ one two ہے اور rank of a بھی جو ہے وہ one two ہے یعنی دو non zero roles ہیں تو rank تو دونوں کے ایکو لوگ اس کا مطلب ہے اس کا solution ہے لیکن اگر آپ number of columns کو گنے تو one two three four ہیں تو n سے جو ہے وہ rank جو ہے وہ کیا ہے less ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو solution آئے گا وہ arbitrary آئے گا اب arbitrary تو آئے گا لیکن اب اس میں سے ہم کس طرح سے choose کریں گے کہ کس variable کو ہم free variable کے equal رکھیں یہ اکثر بچوں کے لئے کافی confusing ہوتا ہے تو میں اس کو explain کرتا ہوں اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ highlight کریں جو بھی آپ کے پاس آپ کی leading ones ہیں ایک leading one یہاں پہ آتا ہے اور ایک leading one یہاں پہ آتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جو variables ہیں وہ لکھ لیں x y z w ٹھیک ہے تو اب ذرا آپ دیکھیں کہ یہ جو leading ones جس column میں آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں leading columns ٹھیک ہے تو دو leading columns ہیں ایک x اور y اس کا مطلب ہے ان کو ہم free variable نہیں رکھ سکتے تو کون سے ایسے variables ہیں جن میں leading ones نہیں آ رہے وہ ایک z ہے اور ایک w ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں w کو کسی variable کے equal رکھنا پڑے گا suppose میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ t ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح مجھے z کو بھی کسی variable کی equal رکھنا پڑے گا suppose میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ r ہے اور جو باقی اوپر ہمارے پاس دو روز ہیں اس سے ہمیں دو equations مل جائیں گی اور وہ دو equations میں لکھتا ہوں وہ ہے ایک ہے x minus y plus 2z minus w equals to minus 1 اور second row سے جو میں لکھوں گا وہ آئے گا y minus sorry میں اس کو تھوڑا سا آگے لکھ لکھ لکھوں تاکہ ان کے alignment ٹھیک رہے یہ آجائے گی y minus 2z equals to zero ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دو equations ہیں ان سے ہمیں z بھی مل گیا ہے اور w بھی مل گیا ہے جس کو ہم نے r o t کا نام دیا ہے اگر میں z کی value اسی equation میں put کر دیتا ہوں suppose میں اس کو one کہہ دیتا ہوں اور اس کو two کہہ دیتا ہوں تو اگر میں z کی value two میں put کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا آئے گا y equals to 2z جس کو میں اگر y equals to z کی value put کروں تو وہ two آ رہا دے گا اس کا مطلب ہے میرے پاس w کی value بھی آگی ہے z کی value بھی آگی ہے اور y کی value بھی آگی ہے اسی طرح اگر میں یہ ساری values put کر دیتا ہوں equation 1 میں تو equation 1 سے اگر میں x کو الگ کروں تو دیکھیں میرے پاس کیا بنتا ہے minus 1 plus y plus sorry minus 2z let me correct it یہ آجاے گا minus 2z plus w x کو میں نے الگ کیا اب میں ساری values put کرتا ہوں تو x کی value آئے گی y minus 1 y کی value ہمارے پاس کیا ہے y کی value 2r تو y plus 2r minus 2 اور z کی value ہمارے پاس کیا تھی 2r رکھی تو 2r آجائے گا plus w w کی value ہمارے پاس کیا تھی t اگر میں دیکھوں یہ دونوں values cancelled out ہو جاتی ہیں تو x جو ہے وہ میرے پاس کیا آئے گا minus 1 plus t تو اب میرے پاس x کی value بھی آگی ہے y کی value بھی آگی ہے z کی value بھی آگی ہے اور w کی value بھی آگی ہے اب میں جو solution vector ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں x y z w وہ equal آ جائے گا سب سے پہلے x کی value تو x کی value ہے minus 1 plus t ٹھیک ہے اس کے بعد y کی value تو y کی value ہے 2r اور اس کے بعد z کی value ہے r اور w کی value ہے t تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا general solution آ جائے گا یا solution set آ جائے گا صحیح ہے جب آپ آگے جو ہے basis calculate کرتے ہیں system of quain کی ٹھیک ہے تو وہاں پر جو آپ کا system بنتا ہے end پہ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے جو basis ہے اس میں کتنے vectors ہیں تو وہ آپ کو system کو solution نکالنا پڑتا ہے اور solution میں free variables آتے ہیں اور ان free variables کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کتنے vectors بن رہے ہیں اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس دو variables ہیں ایک r ہے اور t ہے تو آپ کے پاس ایک variable جو ہے وہ r میں vector بن جائے گا ایک اور ایک آپ کا t میں vector بن جائے گا تو اس طرح سے آپ decide کر سکتے ہیں کہ جو basis ہے اس میں کتنے vectors آتے ہیں ٹھیک ہے تو hopefully اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم free variables کو calculate کرتے ہیں اور اگر ہمیں کوئی ایسا system solve کرنا پڑے جس میں free variables involve ہوتے ہیں تو آپ آسانی سے guess کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے variables ہم free رکھیں اور پھر آگے فردر اس کو solve بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو نیکس کچھ ویڈیو ہیں ان میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو غاز جورڈن method ہے اس کو ہم انجینئرنگ کے problems میں کس طرح سے apply کر سکتے ہیں میں دو تین قسم کے problems کرواؤں گا نیٹ ورک کے problems کرواؤں گا اور سرکٹس کے problems کرواؤں گا اور بیلنس موسیقی